جا رہا ہے تو میں وہ حدیث کمپلیٹ کر کے بس بیان ختم کرتا ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب قیامت کے دن جنتی جنت میں اور اہل جہنم جہنم میں چلے جائیں گے اس سے پہلے تو نفسہ نفسی کا عالم ہوگا نا بس میں کسی طرح چلا جاؤں جب چلے گئے نا جنت میں تو اب سکون مل گیا دائیں ہاتھ میں عمال ناماز سیٹیفیکیٹ آ گیا تو فوراً اپنے رشداروں کی طرف بھاگے گا جن کو تھوڑی در پہلے کہہ رہا تھا میرے قریب مت آؤ تو اللہ فرماتے ہیں جیسے یہ عمال ناماز دائیں ہاتھ میں آئے گا ہا امقرأو کتابیا ارے اببہ کہاں ہیں امہ کہاں ہیں بیوی کہاں ہیں بچے کہاں ہیں میرا عمال ناماز پڑھو میرا عمال ناماز دیکھو دکھائے گا سب کو لالا کے مجھے یقین تھا کہ ایک دن میرا عمال ناماز مجھے ملنے والا ہے اسی یقین کی بیس پر تو میں عمل کرتا تھا آج دیکھو اللہ نے میرا عمال مجھے دکھا دی ہے فَهُوَ فِي عِيشَةِ الرَّازِيَةِ اللہ فرماتے ہیں ایسی زندگی میں ہوگا کہ زندگی اس سے خوش ہوگی یہ بھی قرآن کی عجیب بلاغت ہے بھئی ہونا تو یہ چاہیے ایسی زندگی ہم اس کو دیں گے کہ یہ اپنی زندگی سے خوش ہوگا لیکن قرآن کہہ رہے ہیں یہ نہیں ایسی زندگی ہم اس کو دیں گے کہ زندگی اس سے خوش ہوگی یہ بلاغت ہے مبالغہ ہے جیسے کہتے ہیں نا فلاں کی تو زندگی اس پر مہربان ہو گئی ہے لوگ کہتے ہیں نا یار فلاں کی تو تقدیر اس پر عاشق ہو گئی ہے جو سوچتا ہے زندگی اس کو وہ دے دیتی ہے تو اللہ فرماتے ہیں ایسی زندگی یہ تو چھوڑ دے کہ وہ زندگی سے خوش ہوگا نہیں ہوگا زندگی اس پر مہربان ہوگی ایسی پیاری زندگی ملے گی تو جب یہ ہو جائے گا وہ جنت میں چلے جائیں گے تو جنت میں شروع میں تو اپنا ہی حساب کتاب ہو رہے ہیں اور یہ انار کے باغات اور یہ سیپ کے باغات اور یہ نہریں اور یہ انہی میں تھوڑے دن کے بعد اس کو خیال آئے گا یار وہ ہمارے ساتھ انڈا موڑا پہ چائے پیا کرتا تھا ایک بندہ وسیم نام تھا اس کا آج کل مارکٹ میں شارٹ ہے وہ کہاں گے پھر آہستہ آہستہ نا اپنے ریلیٹیف یاد آئیں گے فل ان دا بلینکس تو کر دیا کرو وہاں جا کے بھی جنت میں بول رہوں گے کیا بولنا تھا ہم نے آگے تو وہاں پھر آہستہ آہستہ بندہ بولے گا سب سے پہلے بیگم کہا ہے اگر مرد جنت میں گیا بیگم جہنم میں تو وہاں گے ہو سکتا ہے بولے چلو یہ بھی ممکن ہے وہ کھمبہ بچانے والا نہ ہو جائے یہ کیفیت نہ ہو تو وہ جائے گا بولے گا بھائی بیگم کہاں ہے بچے کہاں ہیں باپ کہاں ہیں بھائی کہاں ہیں رشدار کہاں ہیں فلانہ آدمی کہاں ہیں فلان کہاں ہیں تو آہستہ آہستہ جتنا قریبی رشتہ ہوگا جس سے جتنا تعلق ہوگا وہ یاد آنا شروع ہوں گے اور وہ ادھر سزا کھا رہے ہوں گے جہنم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جنتی اللہ سے اپنے رشتہ داروں کے اور ریلیٹیوز کے بارے میں لڑیں گے ظاہر ہے اللہ سے تو لڑنا بھی حرام ہے اور اللہ سے لڑنا کسی کے بس میں نہیں ہے یہ بلاغت ہے کیا مطلب اتنی اللہ سے دعا مانگیں گے اتنا پیچھے پڑیں گے جیسے کوئی لڑ رہا ہوتا ہے جیسے قرآن میں آتا ہے یجادیلونا فی قومِ لوت ابراہیم علیہ السلام کو جب پتا چلا کہ لوت علیہ السلام کی قوم تباہ ہونے والی فرشتے جا رہے ہیں تو اللہ کہتے ہیں ابراہیم ہم سے جھگڑا کرنے لگے کہ بھئی قومِ لوت کو حلاق مت کرو کیونکہ ابراہیم نرم دل تھے تو جھگڑا کرنے لگیا اللہ سے جھگڑنا تو کفر ہے نا تو یہ قرآن کے بلاغت ہوتی ہے یعنی ایسی دعائیں مانگنے لگے جیسے ہم سے لڑ رہے ہوں جیسے کوئی فقیر چپک جائے نا آپ کے ساتھ او بھائی پہنچ روپے دے 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 پہنچ روپے دے 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 تو اللہ نے بعض یہ قرآن کے الفاظ ہے نا ایسے الفاظ قرآن بلاغت ہے یہ تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سے جھگڑا کرنا شروع کر دیں گے یعنی اتنا زیادہ مانگیں گے گویا کے جھگڑ یاد آئیں گے یار ہمارا دوستہ وہ جہنم میں آگ میں تو اللہ تعالیٰ ان کے لئے ہاں وہ جو اصل میں حدیث سنا رہا تھا نا یہ تو اتنی لمبی تمہید ہو گئی وہ کہیں گے اللہ سے جا کے اے اللہ جو ہمارے ساتھ نمازیں پڑھا کرتے تھے رمضان کے روزے رکھا کرتے تھے مگر آج وہ ہمیں جنت میں نظر نہیں آ رہے اس سے کیا پتہ چلتا ہے وہ بھی یہ بتائیں گے کہ وہ مسلم تھے کیونکہ یہ کافر کے بارے میں تھوڑی خیال آئے گا ان کو ہائے ہائے کیسے سمجھائیں یار یہ کافروں کے بہت کافر کا تو پتہ ہے کہ دنیا میں اللہ نے مغفرت پہ پابندی لگائی بھی ہے تو آخرت میں کہاں سے ہوگی کافر کا تو دیکھ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو نہیں بخشوا سکیں گے تو ہم کونسا ابراہیم علیہ السلام سے آگے نکل گئے کیا تو یہ اپنے مسلم ریلیٹیوز کے بارے میں تو ان کا اسلام ثابت کرنے کے لیے اللہ کے سامنے حوالہ کیا دیں گے اے اللہ وہ نماز بھی پابندی سے پڑا رکھ کرتے تھے رمضان کے روزے بھی رکھتے تھے مسلم ہیں لیکن آج ہمیں نظر نہیں آرے اور گناہتے زنا تھے چوری تھی کچھ بھی تھا اس سے اندازہ لگاؤ وہاں بھی ان کو اپنے ریلیٹیوز کا مسلمان ہونا ثابت کرنے کے لیے شناختی کارڈ نہیں دکھائیں گے وہ کہ اللہ یہ دیکھو نادرہ میں لکھا ہوا تھا انہوں نے اسلام وہاں بھی اللہ ثبوت مانگے گا اسلام کا ثبوت کیا تمہارے پاس تو ثبوت پیش کریں گے اللہ تو جانتا ہے تو عمال لامہ نکال کے دیکھ لے نمازوں میں ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے تھے رمضان کے روزوں میں ہمارے ساتھ ہوتے تھے روزیں نہیں چھوڑتے تھے رمضان کے اور نہ نماز چھوڑتے تھے کیونکہ اسلام کا رکن ہے نا یہ تو پھر اللہ حدیث میں آتا ہے حد بندی کرے گا نوعیت کے مجرموں کو رکھا جاتا ہے اس سے کم درجے کے مجرموں کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور کچھ کو تخفیف کر دی جاتی ہے کہ بھئی ٹھیک ہے سزا تو تھی چودہ سال لیکن سفارش کی وجہ سے وہ کیا کی جا رہی ہے ساتھ سال کی جا رہی ہے تو اللہ حد بندی کریں گے کیونکہ کچھ ایسے نمازی ہوں گے چھوٹے موٹے گناہ تھے چھوٹے تو گناہ کی وجہ پہ جہنم میں نہیں جاتا ہے یعنی کبیرہ جو دوسروں کی نسبت چھوٹے تھے ایک آت دفعہ کبیرہ گناہ ہوا توبہ نہیں کی مر گئے تو اللہ کہیں گے چلو ان کی سزا تو بنتی تھی مگر میں تمہاری سفارش کی وجہ سے ان کو جہنم کی آگ سے نکال رہا ہوں تو حدیث میں آتا ہے وہ نکال لیں گے جنتی آرام سے بیڑھے جائیں گے بھئی چلو نکل گئے بھئی وسیم بھائی بھی آگے ایسا نہیں ہے کہ وسیم کو آپ بولیں گے تو میں جن وسیم کی بات کر رہا ہوں ان میں سے کوئی بھی میرا بیان اس وقت نہیں سن رہا تو جنتی نکال لیں کے بعد پھر کہیں گے پھر تھوڑا عرصہ گزر جائے گا پھر خیال ہے کہ بھائی وہ تو ہم بنا دوست تھا یار اس کو بھی تو نکالنا ہے پھر حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ سے آکے سفارش کریں گے پھر حدیث کے ظاہری الفاظ یہی ہیں اللہ سے کیا کہیں گے ہمارے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے اور ہمارے ساتھ روزہ رکھا کرتے تھے تو تو بے نمازی کا تو تذکرہ آئی نہیں رہا کہ جنت میں جائے گا سمجھ میں آ رہی ہے بات بے نمازی کا تو کہیں تذکرہ ہی نہیں آ رہا کہ بھئی اپنا اسلام تو ثابت کرو تو حدیث میں آتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ اور پھر حد بندی کریں گے اور پھر کہیں گے چلو بھئی بے نمازی کبھی آئے گا بلکل اینڈ میں آئے گا وہ یعنی یہ بھی یاد رکھیں گے اپنے نمازیوں کو اللہ وہ تو مسلمان تھے ہم ان کی گواہی دیتے ہیں اسلام کی بہل آخر یہ نکالتے نکالتے ختم پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے کیونکہ آپ کے تو ریلیٹیف محدود ہیں نا کسی کے دس ہیں دیسی کے پندرہ ہیں سب نکل گئے بھئی اس سے کہیں اس میں نہ آئیں کہ چلو ہمارے فلانے ہم کو نکال دیں گے لیکن جائیں گے بھی تو سزا بھی تو کھائیں گے بھائی وہ تھوڑی دن کی تھوڑی ہے وہ تو تھوڑی سزا بھی بہت ہے تو سفارش تو ہوگی شفاعت بھی ہوگی یقینہ برحق ہے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ شفاعت ہوگی جہنم میں جس کو جتنی سزا اس کی بنتی ہوگی کافر کے علاوہ کسی کو بھی پوری سزا ملے گی نہیں جیسے دنیا کا قانون ہوتا ہے اتنے سال قید با مشقت وہ ریٹن میں کچھ اور ہوتا ہے پریکٹیکلی کچھ اور ہوتا ہے تو ریٹن میں تو اللہ کے ہاں لکھا ہوئے کہ زانی اتنے سال جہنم میں جلے گا قاتل اتنے سال جہنم میں جلے گا فلاں اتنے سال لیکن یہ ریٹن میں اصل سزا وہی ہے لیکن پریکٹیکلی کیا ہوگا کہ سفارشوں کی بیس پر سزائیں کم ہوتی چلی جائیں گی بھئی اس کے اتنے سال تھے اتنے کم ہو گئے اتنے سال تھے اتنے کم ہو گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی حدیث میں کمپلیٹ کر دیتا ہوں اگرچہ یہ موضوع کا حصہ جتنا تھا وہ میں نے بیان کر دیا لیکن بڑی دلچسپ حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر نبی کا رشتہ امتیوں سے کس کا ہے امتی ہونے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنی امت کو نکالیں گے نکالیں گے وہ بھی اللہ حد بندی کرے گا کہ اتنے اس لیول کے لوگوں کو جن کے گناہ اس نوعیت کے تھے ان کو آپ کی سفارش سے نکالا جائے گا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی سفارش ختم کر دوں گا جتنے لوگوں کو نکالنا تھا تو اللہ کہے گا کہ کوئی ہے مزید سفارش کرنے والا آواز آئے گی بھئی اب کوئی بھی نہیں ہے اللہ کیا کیا پیارے الفاظ ہیں یار حدیث کے اللہ فرمائیں گے جو رحمان ہے سب سے زیادہ رحم کرنے والا وہ تو ابھی باقی ہے یعنی تمہیں اگر ترس آ رہا ہے کوئی تمہارا مامو ہے کوئی تمہارا چاچا ہے کوئی تمہارا باپ ہے تم ان رشتوں کی بیس پر اور نبی ترس کھا رہے ہیں کہ میری امت ہے تو اللہ فرمائیں گے میں تو رحمان ہوں اور یہ میری مخلوق ہے میں تو رحمان ہوں نا تو رحمان کیسے چھوڑ دے گا وہ اپنی مردی سے نہیں نکالے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اعلان کریں گے کہ جس نے آدم سے لے کے آخری انسان جو قیامت تک آئے گا نا کوئی بھی ایسا انسان جس نے کبھی کوئی نیکی نہ کی ہو کچھ بھی اس کے عمال میں خیر صرف میری توحید پر ایمان رکھتا تھا وہ صرف میری مانتا تھا میرا کوئی خدا ہے اور کیا ہے اکیلا باس اتنا اقرار کیاو زبان سے صرف دل میں ماننا مانتا تو فیرون بھی تھا فیرون بھی مانتا تھا کہ ایک خدا ہے زبان سے اقرار کیاو پوری زندگی میں ایک دفعہ من کان فی قلبی ہی مثقال حبت من خردل من ایمان ایمان کا ایک معمولی سا رائے کی دانے کے برابر ذرہ بھی ہو اور اس ذرے کی وجہ سے کبھی زندگی میں خیر نہ کی ہو ساری زندگی اس کی بدعمالیوں سے بھری بھی ہے لیکن ایک نیکی ہے تو اس کو بھی نکال کے لے آؤ تو حدیث میں آتا ہے اتنے لخلقت نکلے گی نا بڑے بڑے دنیا میں بدماش پیدا ہوئے ہیں بھائی ساری زندگی قتل و غارت میں گزری ساری زندگی برائیوں میں گزری ہاں اور یہ بھی آتا ہے حدیث میں کہ یہ اللہ اس وقت کریں گے یہ کام ایک تو اللہ کہیں گے حل یبقہ اللہ الرحمن کہ رحمان باقی ہے دوسرا اس وقت کی کہ جو کافر ہے نا وہ اہل ایمان کو تانہ دے گا کہ یار ہم بھی برے تھے تم بھی برے صحیح ہے نا ہم غیر مسلم تھے اور تم اپنے آپ کو کیا کہتے تھے تم ایک خدا کو مانتے تھے تو تمہارے ایمان نے تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچایا ہمیں تم دنیا میں کہتے تھے اسلام خبول کرو ایمان لے کر آؤ تو بھئی انجام تو تمہارا بھی وہی ہے جو ہمارا ہے تو قرآن حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اس وقت جس کے دل میں بھی رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا اللہ کہے گا میں اپنے ماننے والوں کو ناماننے والوں کے ساتھ نہیں رکھ سکتا یہ غیرت کا مسئلہ ہے تب ہی لوگ کہتے ہیں نا غیر مسلم اتنے نیک اچھے اچھے عمال کر رہے ہوتے ہیں وہ جہنم میں کیوں جائیں گے وہ بھائی غیرت کا مسئلہ ہوتا ہے آپ کی فرض کرو دو بیوی ہیں ایک بہت خدمت گزار ہے لیکن وہ کہتی ہے کہ بھائی میں آپ کی بیوی بھی ہوں اور وہ جو فلاں جو ہے نا سبکتگین ایسا نام نہ لوگی اس وسیم ستار کو غصہ آجائے نا بہت مشکل سا نام کوئی بتاؤ سبکتگین بھی نام ہوتا ہے نا کیونکہ یہ غیرت والا مثال ہے سبکتگین نہیں بھائی کچھ بھی بردالو یار ہے اب کوئی ایسا مشکل سا نام بتاؤ دنیا میں کسی کا ہوتا ہی نہیں ہے اے بی سی ڈی صحیح ہے نا وہ آپ کی دو بیویاں تھیں ایک اکڑ والی مانتی نہیں ہے بات کو چاہے بھو کا بولو نہیں پکا کے لائے گی آپ بولو بھائی کھانا پکاؤ نہیں پکائے گی ہر وقت بس زمانی بد کلامی لیکن جب اس سے پوچھا آپ کے میاں کون ہے بھائی یہ میرے میاں ہے بس ٹھیک ہے میں نہیں مانتی ان کی ایک نہیں مانتی لیکن ہے یہ میرے میاں مجھے ماننا چاہیے ان کی مجھے ان کا احترام کرنا چاہیے لیکن اس سے ہوتا نہیں ہے اوپر سے فالٹ چلا رہا ہے ہمارے خاندہ نہیں مسئلہ ہی ہے آپس کی بات ہے ہماری لیکن ہے بھائی یہ میرا میاں ہے اس کے علاوہ میں کسی اور سے محبت نہیں کر سکتا میاں والی جو محبت ہے وہ اسی سے ہوگی دوسری بڑی فرما بردار ہے اوہ بھائی جب چائے کا بولا بٹن دباؤ چائے آرہی ائر ہسس والے اخلاق رکھے ہوئے اس نے ٹریننگ وہاں سے لے ہوئی ہے اس کی والدہ نہیں سکھائے اس کو یہ آداب تمیز لیکن وہ آفس میں بھی آپ کے کسی دوست سے بھی اس کے سلام دعا بہت اچھی ہس ہس کے بات کرتی ہے آپ جب کہتے ہیں بیگم مجھے بڑی غیرت آتی ہے تو کہیں کیا ہو گیا براٹ مائنڈڈ بنو اگر تم سے میں محبت کر سکتی ہوں تو میرا پرانا بوائی فرینڈ ہے وہ مجھے اس سے بھی وہی عشق ہے جو تم سے بلکہ اس سے تھوڑا زیادہ ہے اتفاع سے شادی تم سے ہو گئی میری چاہتی تو میں تھی وہاں ہو لیکن اب ہو گئی ہے مجبوری میں گزارہ کر رہی ہوں نادرہ میں سرٹیفیکٹ بن گیا اب پھر دوبارہ ایسے چار پانچ ہزار روپے کا خرچہ آئے گا وہی رہنے تو کاخذ میں رہنے تو لیکن ویسے مجھے محبت اس سے ہے رکھو گے غیرت اگر ہوگی تو بولا کہ بھائی وہ جو جو ہے نا جو ایک ذرہ بھی خدمت نہیں کرتی کم از کم مجھے اتمنان ہے کہ صرف کس کو مانتی ہے شوہر مجھے مانتی اور یہ تجھے اتنی وفادار ہے نا تو وفادار تو میں گھر میں کوئی ماسی لاکھے رکھ لوں گا بٹن دباؤ اس سے زیادہ کام کرے گی ماسیاں زیادہ کام کر لیتی ہیں نا کیا ہو گیا بھائی ماسی کو تو پوچھا لگانے کا بولو پوچھا لگائے گی بیگم کو بولو پوچھا لگانے تو کہے گی میں کیا پوچھا لگانے کے لیے آئی بھی یہاں پہ اس لیے مجھے شادی کی تھی پوچھے لگانے کے لیے وہ تانہ دے دے گی آکر ماسی تھوڑی تانہ دے گی تو بیوی کی ڈیفینیشن میں سب سے پہلے یہ کہ وہ آپ کے علاوہ کسی اور کو شہر نہ مانتی ہو باقی محبت کرے کسی سے اببہ سے باپ والی بھائیوں سے بھائی والی لیکن جو شہر سے جس طرح کی محبت کی جاتی عشق کیا جاتا ہے وہ صرف میاں ہی ہے تو جیسے میرے بھائی مرد اس معاملے میں شرکت برداشت نہیں کرتا اگر غیرت ہوگی تو اللہ بھی کہتا ہے بھائی تم کتنے بڑے سائنس دان ہو تم کتنے بڑے فنٹر ہو تم نے ساری انسانیت کی خدمت کر کر کے ان کے پیڑ بھریں اگر میرے ساتھ کسی اور کو بھی خدا مانتے ہو تو ان نیکیوں کا بدلہ پھر اسی سے جا کے لو میں تو آج جو میرے اپنے تھے ان کو اپنے غیروں سے ممتاز اور جدہ کروں گا چاہے غیر کتنے بظاہر اچھے ہوں اور میرے اپنے کتنے نالائکیوں نہ ہوں اس لئے ایمان اور توہید سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے مسلمان کتنے ہی گناہگار ہو اس کائنات کو جو چلانے والا بنانے والا جنت جہنم پیدا کرنے والا اس کو مانتا ہے کہ اللہ ہوں میں تیرا بے شک نالائک ہوں بے شک نافر مانوں تب ہی یاد رکھو اپنے ایمان پر سمجھو دا نہ کرو جو لوگ یہ اورپ جاتے ہیں امریکہ جاتے ہیں میں ان سے خاص طور پر کہتا ہوں یار تم اگر یاشی میں لگ بھی رہے ہو خدا کے بندو اپنے آپ کو مسلم تو کہا کرو کم از کم برائی کو برائی تو سمجھو اللہ توبہ کی توفیق دیتے ہیں میں غلط کر رہا ہوں یہ اطراف تو کرو اللہ کے سامنے جیسے ایک نالائک باپ نالائک اولاد اپنے باپ کے سامنے اطراف تو کرتی ہے یار ہم اببہ کے حقوق ادا نہیں کر سکے کتنے لوگ ہیں والدین جب دنیا سے جاتے ہیں اولاد رو رہی ہوتی ہے یار اببہ کی ہم خدمت نہیں کر سکے یار کوئی تلافی ہو سکتی ہے تو نالائک اولاد تھی نا لیکن اببہ کو اببہ تو مانا نا اس نے تو یاد رکھو جو اللہ کو اللہ ہی نہیں مانتا یہ اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے اس کے سارے عامال قرآن کہتا ہے راک کے ڈھیر ہیں جیسے پھوک لگاؤ سارے عامال اڑ گئے پورا پہاڑ اڑ جائے گا نا پھوک دیکھنے میں بہت ہے اللہ فرماتے ہیں ایسا ہی ہوگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے جو برائی کے دانے کے برابر بھی توحید کا قائل تھا نا اس کو بھی اللہ نکال لے گا تو اس لیے جہنم میں صرف وہی رہے گا جو مشرق ہے جو کفر پہ مرا جو قرآن کا اللہ کے رسولوں کا انکار کرتا ہے اس کے علاوہ جو بھی ایمان کی حالت میں جائے گا بل آخر ایک دن وہ نکلے گا تو اس لیے میرے بھائی جو میں اصل حدیث سنا رہا تھا کہ جہاں بھی ایمان اور اسلام کی بات آئی ہے قرآن و سنت میں وہاں نماز لازمی ساتھ میں چھپکی ہوئی ہے تو اس لیے آپ کو نماز تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے اس میں تو نو کا آپشن ہے ہی نہیں یہ ثابت کرنے کے لیے ہم کیا ہیں مسلم ہیں مرد کو بھی عورت کو بھی اور یہ صرف برے صغیر میں ہے اتنی ملیشیا میں ہم نے دیکھا وہاں مسجدیں بھری ہوتی ہیں سب نماز پڑھتے ہیں خواتین بھی پڑھتی ہیں ساری اسکاف لٹکے ہوئے ہوتے ہیں وہاں بے شک وہ اس کا جوب کر رہی ہے ہوتل میں کچھ بھی کر رہی ہے نماز کے ٹائم پہ عورت بھی آئے گی مسجد میں اسکاف پہنے گی پھر وہیں اسکاف نکال کے بھی چلی آتی ہیں ہمارے ٹوپیا رکھی بھی ہوتی ہیں افغانستان میں سب نماز پڑھتے ہیں سعودی عرب میں سب نماز پڑھتے ہیں دبائی میں عرب کے کیسے کیسے آئی آش ہیں نماز کے ٹائم پہ سارے ایسے لگے گا جیسے ان سے بڑا نیک دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں بادشاہ نماز پڑھتے ہیں وزیر نماز پڑھتے ہیں ہمارے ہاں ایک بہت بڑی لعنت ہے کہ ہوگا مسلمان اور اپنے آپ کو